دوستو آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ ایک ریڈر نہیں ہیں اپنے آپ کو ریڈر کی شرنگی میں نہیں ڈالتے ہیں تو پھر آپ ایک ریڈنگ ہیبٹ کیسے بلڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے اور اس پیل آئیکن کو تپائیے دوستو ریڈنگ ہیبٹ بلڈ کرنے کے لیے ہم اپنے دماغ کی دو کریکٹر سٹکس کو یوز کریں گے اور اگر آپ نے ہمارے پرانے اپیسوڈز دیکھے ہیں تو پھر آپ ان کیریکٹر سٹکس سے اچھی طرح واقف ہوں گے پہلا کیریکٹر سٹک جو ہم استعمال کریں گے وہ یہ کہ ہمارا دماغ بڑی چھوٹی ریوارڈ سائیکلز پہ کام کرتا ہے اگر ہم کچھ نیا کام شروع کرتے ہیں اور ہمیں شوٹ ٹم میں ریوارڈز نہیں ملتے تو ہمارا دماغ اس کو گیب اپ کر دیتا ہے اورگینک ایولیوشن سے دیکھیں تو یہ سٹریٹیجی بڑی فائدہ مند تھی بھئی جس کام میں ریزلٹ نہیں وہاں پہ انرجی لگانے کا فائدہ نہیں ہے آجا دوسری کریکٹر سٹک جو ہم استعمال کریں گے وہ یہ کہ ایک بار اگر ہمارے دماغ میں کسی چیز کا منٹل موڈل بن جاتا ہے تو پھر ہمارا دماغ اپنے آپ ہی اس کو پریزرو کرنے لگ جاتا ہے یعنی کافی حد تک اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک بار اگر ریڈنگ کو لے کر کہ ایک منٹل موڈل ہمارے دماغ میں بیٹھنے لگ گیا تو پھر ہمارے دماغ کا وہ منٹل موڈل پریزرویشن کا سسٹم کیکن کر جائے گا اور وہ اس کو آگے کھیچ لے جائے گا کافی کچھ اس طرح سے سمجھ یہ ہے کہ ریڈنگ ہیبٹ بیلڈ کرنے کے دو فیزز ہوئے اور ہم اس کو ایک ایروپلین کے اڑنے سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ پہلا فیز وہ ہے جب وہ رنوے پر دوڑ رہا ہے جس سمجھ آپ منٹل موڈل اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اپنے دماغ میں اور اس سمجھ ہم شورٹ ریوارڈ سائیکلز کا دھیان رکھیں گے اور ایک بار جب ہوای جہاز آسمان میں اڑنے لگ گیا پھر آپ کا منٹل موڈل اسٹیبلشد ہے آپ کا دماغ اس کو خود پریزرو کرے گا آپ کو کیول مینٹیننس کے کام کرنا ہے یعنی اس سمجھ ایفورٹ آپ کا کافی کم ہو جائے گا یعنی ہمارا چیلنج دو فیزز میں ڈیوائیڈڈ ہے پہلے فیز میں ہم اپنے دماغ میں ریڈنگ کا منٹل موڈل بیٹھائیں گے اور اس سمجھ ہم اپنے دماغ کو ایزی وکٹریز دیتے رہیں گے اور دوسرے فیز میں جب ایک بار منٹل موڈل بیٹھ گیا ہے ہمارا دماغ ریڈنگ کے لیے کچھ حد تک عادی ہو گیا ہے تو پھر ہم اس ہیبٹ کو منٹین کرنے کے لیے ایفورٹ ڈالیں گے بہت زیادہ ایفورٹ ڈالنے کی یا بہت زیادہ چیزیں کرنے کی ہمیں ضرورت اس سمجھ نہیں رہ جائے گے اور اب آتے ہیں ایمپلیمنٹیشن پر پانچ ٹپس کی میں بات کروں گا آپ کے ساتھ میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب اٹھائی ہے جو آپ کو پڑھنے کے لیے ایزیسٹ ہو اور ایزیسٹ دو اینگل سے پہلا اینگل اس کا لینگویج اس کی ڈسکرپشن یا اس میں جو وکیبلری یوز کی ہوئی ہے وہ ایک ایسی بک اٹھائی ہے جس کے ورڈز آپ زیادہ تر سمجھتے ہیں اگر آپ اس کا بیک کور پڑھتے ہیں یا اس کے شروعات کے تین چار پیجز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اس میں 80% کے قریب سمجھ میں آتا ہے اور دوسرا پارٹ ہے easiest to read کا کہ وہ ایک ایسے سبجیکٹ سے یا ایسے ٹاپک سے سمبندت ہونی چاہیے جو آپ کو already پسند ہے کسی نئے ٹاپک پر اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو کیونکہ وہ ٹاپک ہی unfamiliar ہے وہاں آپ کے لیے difficulties آ جائیں گے تو پہلا سٹپ تو یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب مجھے اٹھانی ہے جس کی language vocabulary وغیرہ بھی آسان ہے اور جس کا ٹاپک ایسا ہے جس سے already میں کچھ حد تک واقف ہوں اور کچھ حد تک میں اسے پسند کرتا ہوں اس طرح کی چیزیں میں پڑھنا چاہتا ہوں پہلا سٹپ تو یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو easy rewards کے لیے کیونکہ یہ habit building phase ہے یہ وہ phase ہے جس میں ہم اپنے mental model کو establish کر رہے ہیں اس لیے ہم easy rewards چاہتے ہیں تو اس لیے ہم ایک ایسی کتاب اٹھائیں گے جس کو پڑھنا ہمارے لیے سب سے زیادہ آسان ہو اچھا easy rewards کا دوسرا سٹپ ہوگا کہ ہم target چھوٹا رکھیں گے ہم دن میں کیول دو پیج پڑھنے کا target رکھیں گے دو پیج پڑھنے کے بعد اگر آپ کو من کرتا ہے کہ آپ دو چار اور پیج پڑھ لیں تو وہ آپ پڑھئے لیکن minimum دو پیج پڑھنا میرے لیے روز کا target ہے اور میں یہ ensure کروں گا کہ میں minimum دو پیج روز پڑھتا رہا ہوں اگر میں دو پیج روز پڑھ رہا ہوں تو پھر میں آگے چنتہ نہیں کروں گا کہ میں پانچ پیج کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں یا دس پیج کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں میرا target ہے دو پیج پڑھنا اور دو پیج اگر میں پڑھتا ہوں تو پھر میں خوش ہوں اس دن کے لیے تیسرا کام جو آپ کریے وہ یہ کہ اس کتاب کو اپنا بنائی ہے یعنی اپنی personal relationship اس بک کے ساتھ میں build کریے میری ایک کافی پرانی عادت ہے کہ جب میں کوئی نئی بک خریدتا ہوں تو میں اس میں date ڈال دیتا ہوں کہ جس دن وہ بک میرے پاس آئی میں نے کہاں خریدی یہ بھی میں لکھ دیتا ہوں پہلے تو میں کیونکہ جب بک سٹور سے بک خریدتے تھے تو جس سمیں شہر کا نام لکھ دیا تاریخ لکھ دی گی کہ اس سمیں کتاب خریدی آج کل کیونکہ آپ زہتر کتابیں امیزون سمجھا لیتے ہیں تو بھی date ڈال دی اور کہ شہر میں آپ ہیں اس شہر کا نام لکھ دیا تو ایک کام آپ یہ کر سکتے ہیں دوسرا کام جو میں کرتا تھا وہ یہ اور ابھی بھی کرتا ہوں کہ بک کو آپ پین سے انڈر لائن کریے مجھے لگتا ہے کافی سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہمیں بک گندی نہیں کرنی چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بک کا پرپرز ہی یہ ہے کہ وہ ریڈر کے ساتھ میں پرسنل علیشنشپ بنایا اور یہاں پر تو ہم عادت بیلڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں میں ارلی ڈیز میں کیا کیا کرتا تھا میں دو کلر کی انک سے لال اور ہری انک سے انڈر لائن کیا کرتا تھا کچھ ٹاپکس جو مجھے ایکسٹریم لی کچھ لائن ہے جو ایکسٹریم لی کون لگتی تھیں ایکسٹریم لی امپورٹنٹ لگتی تھیں ایسا لگتا تھا کہ اگر مجھے اس کتاب کو ایک بار پانچ منٹ کے اندر رن تھروں مارنا ہے تو پھر میں یہ لائنیں پڑھ لوں گا تو ان کو تو میں ریڈ سے مارک کر دیتا تھا اور دوسرا کچھ ایسی لائن ہے جو اگر میرے پاس تھوڑا زیادہ ٹائم رہا کہ اگر مجھے اس کتاب کو ریویو کرنا ہے اور میرے پاس دو دن کا ٹائم ہے تو میں یہ پورے پورے پیرا گراپس پڑھنا چاہوں گا تو وہاں پر میں وہ ان کو ہرے کلر سے انڈر لائن کر دیتا تھا آپ اپنا کوڈ بنا سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ انڈر لائن کرتے ہیں بک کے لائنز کو تو وہ پھر آپ کے ساتھ میں ایک پرسنل ریلیشنشپ بن جاتی ہے اور جو کہ آپ کے ریڈنگ کے ایکسپیرینس کو کافی زیادہ انڈرچ کر دیتی ہے اچھا ایک کام اور میں جو کیا کرتا تھا وہ یہی کہ بک کے مارجن میں ترہ ترہ کے سیمبلز بنا دیا کرتا تھا کہ آپ کو اگر کوئی چیز بڑی امپورٹنٹ لگ رہی ہے تو وہ گریک لیٹر سگمہ بنا دیا کہ یہ چیز بڑی سگنیفیکنٹ ہے یا کوئی ٹاپک یا کوئی لائن جو آپ کو نہیں سمجھ میں آئی آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو ری وزٹ کروں وہاں پہ ایک چھوٹا سا وہ ڈینجر کا سائن بنا دیا وہ بھوت والی جو کھوپڑی ہوتی ہے آپ بھی اپنے اس طرح کے کوڈ ورڈز فگر آؤٹ کر سکتے ہیں جو بھی ہو بہرحال اوبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ بک کے ساتھ بک کو اپنا بنائیے بک کے ساتھ میں اپنا ریلیشنشپ بنائیے چاہے آپ اس میں تحریک ڈالیں کس دن میں نے خریدی کس جگہ پہ خریدی اس سمعہ میں کیسا فیل کر رہا تھا جس سمعہ میں نے یہ بک پڑھنا شروع کیا یا آپ اس کو انڈر لائن کریے الگ الگ کلر سے الگ الگ میننگ کے ساتھ انڈر لائن کریے اس میں سیمبلز بنائیے کچھ بھی کریے بٹ کتاب کے ساتھ میں ایک پرسنل ریلیشنشپ بنائیے وہ آپ کو اٹ لیسٹ ہیبیٹ فارمیشن کے ڈیز میں ایک ایڈڈ انسینٹیو دے گا کتاب کے پاس بار بار واپس آنے کے لیے چوتھا کام جو آپ کریے وہ یہ ہے کہ ایک ٹائم چوز کریے جس سمعہ آپ پڑھیں گے اب وہ ٹائم گھڑی سے کنیکٹڈ ہو سکتا ہے کہ میں روز سات بجے صویرے پڑھوں گا یا روز رات میں آٹھ بجے پڑھوں گا یا وہ کسی ایکٹیویٹی سے کنیکٹڈ ہو سکتا ہے کہ میں صویرے چاہے پیتے سا میں کتاب پڑھوں گا یا میں رات کو سوتے سا میں چاہے پڑھوں گا یا میں ٹائم میں کتاب پڑھوں گا میرے لیے پرسنلی یہ عادت کہ آپ ٹائم میں ریڈنگ کریں بڑی یوسفل ہوئی ہے اور میں ٹائم میں اچھی خاصی لائبری رکھتا ہوں تو کچھ بھی کریے اپنے حساب سے جو آپ کے لیے سوٹیبل ہوتا ہو لیکن کسی ٹائم سے کنیکٹ کریے اس کو وہ ٹائم یا تو گھڑی کا ٹائم ہو سکتا ہے یا کسی ایکٹیویٹی کا ٹائم ہو سکتا ہے جو آپ آلڈی کر رہے ہیں اور پانچوہ کام آپ یہ کریے کہ اس کتاب کو ویزیبل رکھئے اپنے آس پاس رکھئے اگر آپ جیسے آفیس میں پڑھائی کرتے ہیں تو پھر آپ آفیس کی ٹیبل پر رکھئے ایسی جگہ رکھئے جہاں پہ وہ آپ کو دکھائی دیتی رہے گاہے بگاہے دکھائی دیتی رہے یا اگر آپ گھر پہ پڑھتے ہیں تو آپ اپنے بیڈروم میں اپنے بستر پہ رکھ سکتے ہیں یا بستر کے سائیڈ کی ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں یا کسی بھی ایسی جگہ جہاں پہ وہ آپ کو ویزیبل ہو اور جو کتابیں آپ نے پڑھ لی ہیں ان کو بھی ایسی جگہ رکھئے جہاں پہ آپ کو بعد میں وہ دکھتی رہے ہیں وہ آپ کو ایک طرح سے جیت کی ٹروفیز کی طرح دیکھیں گی کہ ہاں دیکھو میں نے اتنی ساری کتابیں کمپلیٹ کر لی دھیان رکھئے کہ ہمارے دماغ میں اس سمیں جب ہم ہیبٹ فارمیشن کا کام کر رہے ہیں اس سمیں ریڈنگ کو لے کر کہ کوئی منٹل موڈل نہیں ہے تو ہم ہر وہ چھوٹا چھوٹا کام کرنا چاہتے ہیں جو سٹل طریقے سے یا جو نون سٹل طریقے سے ہمارے دماغ کو ریوارڈ کرے گا ہمارے دماغ کو اپنے آپ میں ہی ایک ریوارڈ سائیکل ایکٹیویٹ کر دے گا کہ ہاں دیکھو میں نے یہ بک پڑھی اور مجھے اچھا لگایا میں نے یہ دو چار لائنیں پڑھی مجھے اچھا لگا مجھے مزہ آیا اور اس طرح سے کتابیں پڑھتے رہی ہیں پانچ کام پہلا کام یہ ہے کہ ایزیسٹ کتاب سے شروع کریے ایزیسٹ لینگویج وائز بھی ٹاپک وائز بھی نمبر دو آپ چھوٹا ٹارگٹ رکھئے دو پیج پڑھے نمبر تین کتاب کو اپنا بنائیے اس پہ اپنا نام لکھئے تاریخ جگہ ڈالیے کہاں سے لی اس کو مارک کریے ترہ ترہ کے سمبلز بنائیے الالگ کلر سے اس کو مارک کریے نمبر چار کسی ٹائم کے ساتھ کنیکٹ کریے یا تو گھڑی کا ٹائم یا ایکٹیویٹی کا ٹائم اور نمبر پانچ کتاب کو رکھیے پڑھنے کے بعد انفیکٹ آپ اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں ریڈ اور پڑھ لی میں نے اور اس کو پھر ایسی جگہ رکھئے جہاں سے وہ آپ کو دکھتی رہے تاکہ یاد دلاتی رہے کہ ہاں دیکھو یہ تین چار کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں اور اس طرح سے چلتے رہی ہے اس طرح سے جب آپ پانچ چھے یا دس کتابیں پڑھ لیں گے یہ مارک ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے پانچ کتابیں پڑھنے کے بعد ہی میرے دماغ میں وہ منٹل موڈلز بیٹھ جائیں اچھی طرح سے اور آپ کو دس کتابیں لگ جائیں لیکن جتنا بھی ہے جب تک وہ ہوگا تب تک آپ اسی طرح سے ریڈنگ کرتے رہی ہے دو پیج پڑھنا بہت بڑا ٹاسک نہیں ہے آپ بڑے آرام سے ہر آدمی کر سکتا ہے اور اگر آپ اس فیز کو سکسیسفولی کر لے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا دماغ اپنے آپ ہی آپ کو منٹرنس ایکٹیوٹیز کا گائیڈنس دے دے گا آپ نے دس کتابیں اگر پڑھ لیں تو پھر آپ کو کتابوں کو لے کر ایک سنس بننا شروع ہو جائے گا آپ کو خود وہ انسٹنکٹس بلڈ ہونے لگ جائیں گے کہ کہیں آپ اگر کوئی اچھی کتاب دیکھتے ہیں یا کسی اچھی کتاب کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے تو پھر آپ خود ایکسائٹڈ ہوں گے کہ ہاں میں یہ کتاب خرید لوں بسکلی ایک بار آپ ہیبٹ فورمیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں دماغ میں آپ کے وہ منٹل موڈل بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد آپ کا کام کافی آسان ہو جائے گا آپ کو بس وہ اس کو فیڈ کرتے رہنا ہے اس کو منٹرنس کے کام کرتے رہنا ہے دوستو یہ تو تھی پانچ ٹپس جو ہم اپنے آپ کو ایک ریڈر بنانے کے لیے اور خاص طور سے تو اس سمائے جب ہم ریڈر نہیں ہیں ہماری ریڈنگ ہیبٹ نہیں ہے اس سمائے ایک ریڈنگ ہیبٹ ڈالنے کے لیے ہم ان پانچ آسان طریقوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں آج کی اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے اگر آپ کو یہ اپیسوڈ اچھا لگا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریے لائک و کومنٹ کریے اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے اور اس بیل آئیکن کو دب ہی ہے چل دی ملتے ہیں ایک اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے